نمشہ دوستان کیا آپ تیار ہیں سپیس میں جانے کے لیے تیار ہو جائیے کیونکہ اگلے سال سے سپیس ٹوریزم پوسیبل ہونے والا جیسے آپ بہار کے دیشوں میں فوراں میں چھٹی منانے جاتے ہیں اگلے سال سے آپ سپیس میں جا سکتے ہیں چھٹی منانے کے لیے اور سب سے بڑی چیز آپ کو کوئی ٹریننگ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو کوئی ایسٹرنوٹ بننے کی ضرورت نہیں یہ کرنے کے لیے تو کیسے پوسیبل ہوگا یہ کون لوگ اسے پوسیبل بنائیں گے اور کتنا خرچہ آئے گا اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ساری چیزیں آج کے اس ویڈیو میں ایکچولی میں دوستو تین لوگ ہیں جو اس چیز کو پوسیبل بنا رہے ہیں پہلے ہے بلینئر ریچرڈ برینسن جو ورجن گروپ کمپنی کے اونر ہے ان کی سپیس ٹوریزم کمپنی کا نام ہے ورجن گیلیکٹک دوسرے ہیں جیف بیزوس ایمیزون کے اونر ان کی سپیس ٹوریزم کمپنی کا نام ہے بلو اوریجنز اور تیسرے ہیں ایلون مسکھ جو ٹیسلا کے اونر ہے ان کی سپیس کمپنی کا نام ہے سپیس ایکس ان پہلے دو لوگوں کے بیچ میں بڑا کمپیٹیشن ہوا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون دنیا کا پہلا آدمی بنے گا اپنے خود کے بنائے راکٹ میں بیٹھ کر سپیس میں جانے والے تو پہلے تو جیف بیزوس نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ 20 جولائی کو یہ کریں گے اس کے بعد ریچرڈ برینسن جن کا اوریجنل ہی پلان تھا کہ وہ بعد میں کرنے والے کچھ مہینوں بعد وہ اٹیمٹ کریں گے یہ کرنے کی لیکن انہوں نے اپنا پلان پریپون کر دیا تو ریچرڈ برینسن نے یہ کرنے کی اٹیمٹ کری آج سے کچھ ہی دن پہلے 11 جولائی کو اپنے دو پائلٹس کے ساتھ اور تین اور کرو میمبرز کے ساتھ یہ بیٹھے اپنے یونٹی سپیس کرافٹ میں یہ سپیس کرافٹ اڑا آسمان کی اچائیوں تک اور یہ مشن سکسیسفل رہا جیف بیزوز کو پیچھے چھوڑ کر یہ بن گئے ورلڈ's first man to go to space in his own spaceship اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز جاننی بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ کسی راکٹ میں نہیں بیٹھے تھے جو کسی لانچ پیڈ سے اڑتا ہو جیسے آپ عام طور پر فلموں میں دیکھتے ہیں یا یوزولی ایسٹرناٹس جیسے ٹریول کرتے ہیں ایک راکٹ میں بیٹھ کر بلکہ ایک طرح کے ایرو پلین میں تھے اس ایرو پلین کو سپیس پلین بلا سکتے ہو کیونکہ یہ سپیس میں گیا تھا تو ہوا یہ تھا کہ رنوے پر ایک بڑا پلین ہے جیسے مدر ائرکرافٹ بلا سکتے ہو اس پر یہ چھوٹا سا سپیس پلین اٹیچڈ ہے یونٹی اس کا نام ہے تو رنوے پر شروع میں گراؤنڈ سے دونوں پلین ساتھ میں اڑتے ہیں کیونکہ یہ ساتھ میں اٹیچڈ ہیں اور قریب پچاس ہزار کی فیٹ پر جا کر اس مدر ائرکرافٹ سے یہ یونٹی سپیس پلین ڈیٹیچ ہو جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے اور پھر یہ تیزی سے سپر سونک سپیڈ پر یعنی سپیڈ آف ساؤنڈ سے بھی زیادہ تیج سپیڈ پر یہ سپیس کی طرف جاتا ہے اور جب ہم یہاں پر سپیس میں جانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا exactly یہ مطلب ہے یہ 88 کلومیٹرز اوپر تھا ارث کے گراؤنڈ لیول سے اتنی ہائٹ پر جا کر اگر آپ کھڑکی کے باہر دیکھو گے تو آپ کو دھرتی کا کرویچر دیکھنے کو ملے گا کچھ ایسا درشے دکھائی دے رہا تھا اس فلائٹ میں اور سب سے انٹرسنگ چیز اتنی ہائٹ پر جا کر جو پیسنجرز ہیں پلین میں وہ ویٹلیسنس ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جیسا ایسٹرناٹس ایکسپیرینس کرتے ہیں لیکن unfortunate چیز یہ ہے کہ یہ پلین اتنی زیادہ ہائٹ پر زیادہ دیر تک رہتا نہیں ہے یہ جو ویٹلیسنس ہے یہ صرف چار منٹ کے لیے ایکسپیرینس کی جا سکتی ہے اس ورڈین گیلیکٹک کے فلائٹ میں اس کے بعد یہ پلین واپس نیچے آ جاتا ہے اور رنوے پر لینڈ کرتا ہے ایک نورمل ایروپلین کی طرح اس پوری جرنی کو کرنے میں صرف ایک گھنٹے کا ہی سمجھ لگتا ہے اور جو سپیس پلین کے ڈیٹیچ ہونے کا پارٹ ہے اور وہ اوپر جا کر لینڈ ہونے تک کا پارٹ ہے وہ صرف پندرہ منٹ کا ہی ہے تو کوئی زیادہ بڑی جرنی نہیں ہے یہ یہ ساری فوٹوز اور ویڈیوز ہم اس لیے دیکھ پا ہے کیونکہ ریچرڈ برینسن نے اپنی تیسٹ فلائٹ کو لائف سٹریم کیا تھا انٹرنیٹ پر اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز ان چھے کرو میمبرز میں سے ایک انڈین بون مہیلا بھی تھی تو یہ انسیڈنٹ کئی مائنوں میں بڑا ہی اتحاسک ہے حالانکہ ریچرڈ برینسن پہلے پرائیوٹ انسان نہیں تھے سپیس میں جانے والے ایک ڈینیس ٹیٹو تھے ایک امریکن انٹرپینیور جنہوں نے 20 ملین ڈالرز پے کیے تھے کہ وہ ایسٹرنوٹس کے سائیڈ میں بیٹھ کر روکٹ میں اڑ کر جائیں اور آٹھ دن بتائیں انٹرنیشنل سپیس سٹیشن پر لیکن وہ الگ تھا کیونکہ وہاں پر وہ ایک 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 چول روکٹ میں بیٹھ کر اوپر جا رہے تھے ایسٹرنوٹس کے ساتھ بیٹھ کر جا رہے تھے لیکن یہ جو ہے یہ ایک پرائیوٹ ایروپلین کی طرح سمجھ لوں اسی ریزن سے شاید آپ سوچو گے کہ ریچرڈ برینسن ایکچولی میں سپیس میں نہیں گئے اگر آپ ایسا سوچتے ہو تو آپ پہلے انسان نہیں ہوگے سوچنے والے جیف بیزوس کی جو سپیس والی کمپنی ہے بلو اوریجن انہوں نے ٹویٹر پر اس چیز کا مزاک اڑایا انہوں نے کہا کہ ریچرڈ برینسن کے نام کے آگے ہمیشہ ایسٹریکس لگا ہوگا کیونکہ یہ 88 کلومیٹرز کی ہائٹ تک گئے تھے لیکن دنیا بھر میں زیادہ تر سائنٹرز کا ماننا ہے کہ سپیس ایکچولی میں ہنڈرڈ کلومیٹرز کی ہائٹ سے شروع ہوتی ہے اور اس ہنڈرڈ کلومیٹرز کی لائن کو کارمان لائن کہا جاتا ہے انٹرنیشنل ہی جو ایسٹرنوٹ کی آرگنیزیشنز ہیں یوروپ جیسے دیشوں میں ان کا ماننا ہے کہ یہ ہنڈرڈ کلومیٹرز کی جو لائن ہے یہ افیشل باؤنڈری لائن ہے ہماری ایٹموسفیر کے بیچ میں اور سپیس کے بیچ میں لیکن یو ایسے میں یو ایس گورمنٹ اور ناسا کا ماننا ہے کہ جو باؤنڈری لائن ہے سپیس کے بیچ میں اور ایٹموسفیر کے بیچ میں وہ ایٹی کلومیٹر سے شروع ہوتی ہے تو ریچرڈ برینسن کی ڈیفنس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یو ایس سٹینڈرز کی اکورڈنگ وہ ایکچولی میں سپیس میں گئے تھے لیکن انٹرنیشنل سٹینڈرز کی اکورڈنگ وہ نہیں گئے تھے اسی ریزن سے جیف بیزوس کی کمپنی نے ان کا مزاک اڑایا تھا اور اب 20 جولائی کو جب جیف بیزوس خود اٹیمٹ کریں گے سپیس میں جانے کی تو وہ اس ہنڈرڈ کلومیٹرز لائن کے پار کوشش کریں گے ڈیفرنس یہاں پر کافی کرٹیکل ہے جیف بیزوس جب خود کوشش کریں گے تو ان کی کمپنی نے جو سپیس کرافٹ بنایا ہے وہ ایکچولی میں ایک روکٹ کی طرح ہے تو وہ روکٹ میں بیٹھ کر اوپر جائیں گے اور ان کی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ سو کلومیٹر سے اوپر تو جائیں گے ہی بلکہ ان کے جو روکٹ میں سپیس کرافٹ میں شیشے لگے ہوں گے وہ بڑے وینڈوز ہوں گے تاکہ آپ اچھے سے دھرتی کا آنند اٹھا سکو دیکھنے کا لیکن ورجن گیلیکٹک میں جو وینڈوز تھی ان کے سپیس پلین کی وہ ائر پلین کے سائز کی وینڈوز تھی کافی چھوٹی چھوٹی وینڈوز تھی دوسرا بلو اوریجن کا کہنا ہے کہ ان کے سپیس کرافٹ میں ایسکیپ سسٹم ہوگا لیکن ورجن گیلیکٹک میں یہ نہیں ہے اور تیسرا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے روکٹ کا کوئی ایمپیکٹ نہیں پڑے گا انوائیمنٹ پر کیونکہ یہ انوائیمنٹ فرینڈلی فیول کا استعمال کریں گے جو ایگزاوسٹ ہوگا وہ صرف پانی ہوگا لیکن ورجن گیلیکٹک کے کیس میں بہت ہی ہامفول نائٹریس آکسائیڈ ریلیز ہو رہی ہے جو کی بہت ہانیکارک ہے انوائیمنٹ کے لیے انوائیمنٹل ایمپیکٹ کی میں ویڈیو کے اینڈ میں بات کرتا ہوں لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ خرچہ کتنا آئے گا اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کیا کوشٹ پڑے گی تو بات یہ ہے دوستو کہ ورجن گیلیکٹک کی فلائٹ میں بیٹھنے کا ایک ٹکٹ کا پرائز پڑے گا 250,000 ڈالرز یعنی روپیہ میں بولیں تو 2,5 کروڑ روپے پڑیں گے دیکھ لو آپ کر سکتے اور فورڈ کی نہیں کر سکتے ہمارے پولیٹیشنز تو definitely اسے افورڈ کر سکتے ویسے 600 لوگوں نے اپنی already reservations کرانی ہے اس کے لیے اگلے سال جن میں سے کئی famous نام ہے جیسے جسٹن بیبر اور لیونارڈو دی کیپریو جو ایکٹر 2022 سے یہ فول کمرشل سرویس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ریچرڈ برانسن کا کہنا ہے کہ eventually اس کا پرائز اور کم ہو جائے گا جب اور لوگ اسے use کرنے لگیں تو eventually یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ کا پرائز 40,000 ڈالرز تک آ سکتا ہے یعنی 30-35 لاک روپے تا تو definitely یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے آج کے دن جو ایک عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے لیکن جب یہ چیز شروع ہوئے گی تو شاید سے آج سے 10-15-20 سال بعد مجھے لگتا ہے normal لوگ بھی اسے افورڈ کر پائیں گے دوسری طرف جیف بیزوس کے سپیس کرافٹ میں ٹکٹ پرائز کیا ہے ابھی ہمیں نہیں پتا exactly لیکن جون کے مہینے میں ایک ٹکٹ کو آکشن کیا گیا تھا تو وہ 28 ملین ڈالرز میں بکی تھی same with Elon Musk SpaceX وہ پر ایک ٹکٹ کو آکشن کیا گیا تھا 55 ملین ڈالرز میں بکی لیکن یہ تھوڑے الگ ہیں کیونکہ یہ proper rockets ہیں تو Elon Musk ہو سکتا ہے کہ جو ان کی flight ہو وہ آپ کو لے جا سکھے ٹرائیول کرنے کے لیے اور یہ ٹکٹ کوش training اور جو on flight accommodation ہے اسے include کرتا ہے کیونکہ شروع میں میں نے کہا تھا کوئی training کی ضرورت نہیں ہے چیزیں بتائی جائیں گی اب یہ سب سن کر کچھ لوگوں کو ڈر بھی لگے گا کہ اتنی نئی چیز کرنے جا رہے ہیں کچھ بھی ٹیکنیکل پرابلم ہوئی ہماری جان جا سکتی ہے تو کتنا ریالیسٹک ہے اس چیز کو لے کر درنا ریالیسٹک تو ہے کافی کیونکہ سپیس میں جا رہے ہیں جو اتنی باری اس چیز کو ٹرائ آؤٹ نہیں کیا گیا ہے اگر آپ اگلے سال یہ کرو گے تو رسک تو ہے کافی اور یہ چیز ریچڈ برانسن بھی مانتے ہیں شروعات میں انہوں نے اپنا انٹینشن بتایا تھا سپیس پلین بنانے کا دو ہزار چار میں اور انہیں لگ رہا تھا کہ دو ہزار سات تک یہ سپیس ٹوریزم پوسیبل ہو پائے گا لیکن اتنے اڑچنے آئی بیچ میں دو ہزار چودہ میں جو ٹیسٹ فلائٹ تھی وہ کریش بھی گئی تھی جہاں پر کچھ لوگوں ٹرم میں کبھی بھی سٹڈی نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ سپیس ٹریول کافی ریسنٹ چیزیں ہیں ساتھ ہی ساتھ جو جی فورسز آپ کو فیس کرنی پڑے گی اور شاید جو ریڈییشن ہوگا وہ اتنے لیول پر جا کر زیادہ ہوگا یہ بھی کچھ فیکٹرز ہیں حالان دوبارہ میں دکھایا تھا سکائی ڈائیوی کرنے سے پہلے آپ سے فارم سائن کروائے جاتے ہیں اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے یہ آپ کی ریس مل پائے گی کرنے کی لیکن environmental impact کا جو اثر پڑے گا باقی دھرتی پر انہیں بیر کرنا پڑے گا باقی لوگوں کو virgin galactic کی بات کریں تو پر پیسنجر پر مائل ایک نارمل فلائٹ میں CO2 emissions 0.2 kg اس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں 12 kg of CO2 ایٹموسفیر میں ہمیں سن کی ایٹموسفیر سے پروٹیکٹ کرتی دوسری پرابلم یہ ہے کہ جب یہ روکٹ زمین سے اڑتے ہیں تو اتنی ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے کہ زمین پر اوزون زیادہ بڑھ جاتی ہے زمین پر اوزون ایک بیکار چیز ہے ایٹموسفیر میں اچھی چیز زمین پر اوزون آنا ہمارے لئے ہامفل ہوگا ایٹموسفیر سے اوزون جانا ہمارے لئے ہامفل ہوگا اور یہ سپیس ٹوریزم سے الٹا ہو رہا ہے زمین پر اوزون بڑھ رہی ہے ایٹموسفیر میں کم ہو رہی ہے اور جیف بیزوس والے کیس میں بھی اگر ان کے راکٹ سے نیرز کو اس کا سلیوشن دھوڑنا پڑے گا لیکن میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویڈیو لگا ہوگا پسند آیا نیچے کومنٹس میں لکھ بتائیے ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں بہت 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 ملتے ہیں